سبھی ناظرین اور سامین کے خدمت میں محمد خرشیت خان کا عددہ ناظرین آپ نے میرے جو ویڈیو دلچسپی اور لگن سے دیکھے ہیں اس کے لئے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزاروں یہ میرے ویڈیو نہیں بلکہ یہ آپ کا ہی ویڈیو ہے کیونکہ آپ کی امتحان کے تیاری کے لئے ہم یہ ویڈیو بھیج رہے ہیں اور اس سے پہلے جو آپ نے میرا ویڈیو دیکھا ہے میں اس کے لئے آپ کا شکر گزاروں آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو میں نے سات سوال دیئے تھے ساتوں سوال کے جو جواب صحیح صحیح بتائیں گے ان کے نام ہم پیش کریں گے تو آپ نے ہمارے سوالات کے صحیح صحیح جن لوگوں نے جواب دیئے ہیں ان کے نام ہیں سوال نمبر ایک مسلمانوں کی سماجی اور ترقی مسلمانوں کی سماجی اور تعلیمی ترقیات کے لئے سر سید عمد خان نے جو رسالہ تہذیب الاخلاق چاری کیا تھا اس کے سنع اشاد کیا ہے چوتھے ویڈیو کا پہلا سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا وہ یہ ہے مسلمانوں کی سماجی اور تعلیمی ترقیات کے لئے سر سید عمد خان جو رسالہ جاری کیا تھا اس کا سنع اشاد کیا ہے سہی جواب ہے چوبی دسمبر اٹھارہ سو ستر کو یہ رسالہ جاری کیا تھا دوسرا سوال سترہ اکتوبر اٹھارہ سترہ کو یعنی امسال سر سید احمد خان کا کون سا یوم پیدائش منایا گیا صحیح جواب دوسرہ یوم پیدائش منایا گیا تھا تیسرا سوال اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے صحیح جواب ہے پریمچن چوتھا سوال کس بڑے شاعر نے کوئی مصنبی نہیں لے گی صحیح جواب ہے خواجہ میر درد پانچمہ سوال میر تقیمیر کس نواب کی دعوت پر لکھنا ہو گئے تھے صحیح جواب ہے نواب آصف دولہ کی دعوت پر میر تقیمیر لکھنا ہو گئے تھے چھڑا سوال مصنبی سہرالبیان کا مصنف کون ہے مصنبی سہرالبیان کا مصنف میر حسن ہے ساتھ ماہ اور آخری سوال میر من کا تعلق کس کالس سے رہا ہے صحیح جواب ہے فورڈ ویلیم کالس کلکتے سے تو سامائیم اور ناظرین آپ نے ہمارے ساتھوں سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک دیئے ہیں ان میں ہمارا سب سے پہلے نام ہے آزمگڑ یوپی سے جناب شاداب آزمی صاحب کا شاداب آزمی صاحب نے سب سے پہلے ہمارے ساتھوں سوالات کے جوابات پلکل درست دیئے ہیں اس کے لئے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا جواب رانچی جھارکن سے سید رانچی جھارکن سے شمس موزمی صاحب نے بھی ہمارے ساتھوں جواب صحیح دیئے ہیں جلس سمبل یوپی سے سید کامل علی اشرفی صاحب نے بھی ہمارے ساتھوں سوالوں کے جواب بڑے اچھی کرم میں لگا کر بھیجے ہیں اس کے لئے میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اتنی دلچسپی اور لگن سے ہمارے ہر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو بھائیو یہ ویڈیو میرا نہیں ہے آپ کا ہے کیونکہ آپ کو ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے اگلے ہیں علی گرزہ فرد بیک اور محمد اشفاق صاحب انہوں نے بھی ہمارے سوالات کے جواب صحیح دیئے ہیں لیکن انہوں نے جگہ کا نام نہیں لیا اس لئے ہم قاسے ہیں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں بھائیو اور وینوں اپنے جگہ کا نام اپنے شہر کا نام ضرور لگیں بدائیوں سے عقیل احمد اور زلہ سنبل یوپی سے زاگر علی ایشیا کا سب سے بڑا گاؤں جو کی بی سی میں چار اپشن کے ساتھ آیا تھا وہ ہمارے شہر علی گرہ میں دوررا کے نام سے مشہور ہے یہاں سے ہمارے ساتھی محمد بدسر سعید احمد اور سخیر احمد صاحب نے بھی ہمارے ویڈیو کو بہت سا راہا اور بہت تعریف کی ہے علی گرد صحیح مرغوب آلم صاحب بھی ہمارے ویڈیو کو دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ چمن احمد قیثر شکیل محمد فرقان راشد خان نیہا انساری انہوں نے بھی جگہ کا نام نہیں لکھا ہے کرپیا مہربانی کر کے برائے کرم آپ سے درخواستے کہ آئندہ اپنی شہر کا نام ضرور تحریر فرمائے عظیم خان اور عظیم پتھان صاحب اور قیثر شکیل صاحب نے بھی ہمارے پروگرام کو سراحہ ہے تو ناظرین یہ تھے ہمارے تمام سامائین اور ناظرین کے نام جو ہمارے پروگراموں کو دلچسپی سے سنا اور اپنے صحیح صحیح جواب آپ نے دیئے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ آج میری طریبیت علیل ہے اور نگلا اور زکام ضرور پر ہے لیکن میں نے آپ کی ضرورت کو مدد نظر رکھ کر ایک ویڈیو بنانے کی تیاری کی ہے چونکہ آپ کا ٹیسٹ پانچ نومبر دو ہزار سترہ کو ہونے جا رہا ہے وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کے لئے اپنا وقت نکال کر یہ ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں آپ کو میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یو جو سی نیٹ جی آر ایف کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں تو اس کا جو نساب ہے اس میں کیا کیا ہے اس میں میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے یو جو سی نیٹ کا تیار نساب کیا ہے جو مختصر ہے آپ اگر اس کو بلکل تیار کر لنگے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی اپنے امتحان کی کامعابی میں اچھے نمروں کے ساتھ روک نہیں سکتا یہ دیکھئے ہمیں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے نساب میں شامل ہیں آٹھ مسنویاں سب سے پہلے شامل ہیں آپ کے نساب میں آٹھ مسنویاں جس میں سب سے نمبر ایک پہ ہے قطب مستری جس کا مصنب ملہ اسد اللہ وجہی ہے یہ مسنوی سولہ سو نو میں لکھی گئی یہ دکن کی پہلی توازات مسنوی ہے وجہی نے اس مسنوی کو صرف بارہ دن میں لکھا ہے یاد رہے وجہی نے اس مسنوی کو صرف بارہ دن کے اندر لکھا ہے دوسری مسنوی ہے گلچن عشق اور علی نامہ تیسری مسنوی ان دونوں مسنویوں کے مسننف ہیں ملہ نسرتی گلچن عشق سولہ سو ستاون میں لکھی اور علی نامہ سولہ سو چھاسٹ میں مکمل کی یہ ملہ نسرتی کی بہت مشہور مسنویاں ہیں اس کے علاوہ چوتھی مسنوی آتی ہے پھول بن جس کے شاعر ہیں ابن نشاطی ابن نشاطی نے سولہ سو پچپن میں پھول بن مسنی لکھی پانچ مسنوی آتی خواب و خیال یہ میر تقی میر کی مسنوی ہے لیکن اسی نام سے خواجر میر درد نے بھی مسنوی لکھی ہے چھٹی مسنوی آتی ہے مسنوی سہر الویان یہ ایک طویل مسنوی ہے اور اس کے شاعر ہیں میر حسن میر ساتھوی مسنوی آپ کے نسام میں شامل ہے گلدار نسیم جو پندی دیا شنکر نسیم اس کے مصنف ہیں انہوں نے 1838 میں اس مسنوی کو منظر عام پر لایا آٹھوی اور آخری مسنوی آپ کے نسام میں ہے زہر عشق زہر عشق کے مصنف ہیں مرزا شوق مرزا شوق نے مشہور چار مصنویاں لکھی ہیں وہ بھی میں آگ اگر موقع لگا تو بتاؤں گا اس کے علاوہ آجاتے ہم داستان کی طرف تو داستان صرف چار آپ کے ہاں کورس میں ہیں پہلی ہے باغ بہار دوسری ہے رانی کیت کی کہانی تیسری ہے سبر چوتھی ہے فسانہ اجائب اب آئیے باغ بہار یہ میر امن کی تصنیف ہے جو اٹھارہ سو ایک میں فورڈ ویلیم کالیج میں لکھی گئی اور اٹھارہ سو دو میں جان گل کرسٹ کی فرمائش پر چائے کی گئی اور جان گل کرسٹ کی فرمائش پر ہی میر امن نے باغ بہار لکھی باغ بہار امیر خسرو کی فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے اس کے علاوہ میر امن نے فورڈ ویلیم کالیج میں رہ کر ہی ایک کتاب اور تصنیف کی جہیے کہ ترجمہ کیا وہ کتاب ہے جب جان گل کرسٹ نے ملہ حسین وائز کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ میر امن کے سفرد کیا تو اٹھار سو دو میں یہ کتاب گنج خوبی کے نام سے شائع ہوئی میر امن کی یہی دو کتابیں اردو عدد کے خزانے میں شامل ہیں اس کے علاوہ ان کے کسی کارناموں کا پتہ نہیں چلتا اور کہاں رہے پٹنا رہے کلکتا رہے کس جگہ ان کا انتقال ہوا کوئی صحیح تاریخ ان کی موجود رہی ہے اب آیا رانی کیتکی کی کہانی یہ رانی کیتکی کہانی انشاء اللہ خان انشاء نے لکھی جس کو اٹھارہ سو تین میں شائع کیا یہ رانی کیتکی کی کہانی 1933 میں مولوی عبدال حق نے رسالہ اب آئیے سبرس کے بارے بات کرتے ہیں سبرس ملہ اسد اللہ وجی کی مشہور کتاب ہے جو 1635 میں شائع ہوئی سبرس دکھنی اردو کی سب سے پہلی نصری کتاب ہے اس میں سب سے زیادہ کردار موجود ہیں ان کرداروں کی تعداد 76 چھوٹو بڑے ملا کر ہے اب آئیے فسان عجائب کی طرف چلتے ہیں رجب علی بیگ سرور کی یہ مشہور تصنیف ہے جو 1843 میں شائع ہوئی یہ شمالی ہند کی پہلی توازات داستان ہے اب آتے ہیں ناول کی طرف ناول آپ کے نسام میں شامل ہے گوڈان ایک چادر میلی سی آگ کا دریہ مرات عروض نظی رحمت کا پہلا ناول اور اردو کا پہلا ناول بھی قرار پایا ہے یہ 1879 میں شائع ہوا اس کے بعد ٹیڑی لگیر بھی آپ کے کورس میں ہے شاکست بھی ہے لندن کی ایک رات عمراء جان ادا اور فسانہ آزاد ٹیڑی لگیر اس میں چکتائی کا مشہور ناول ہے جو 1945 میں شائع ہوا شاکست کرشن چندر کا مشہور حمار ناول ہے یہ کرشن چندر کا پہلا ناول ہے جو 1943 میں دلی سے شائع ہوا لندن کی ایک رات اس ناول کے مصنف سجاج زہیر ہیں یہ ناول 1938 میں بندہ ریام پر آیا عمراء جان ادا مرزا حادی رسوا کا بہت مشہور اور اردو کا شاکر ناول ہے جی ناول ان 1899 میں چھپا ہے فسانہ آزاد پندت رتن سرشار کا ناول 1880 میں شائع ہوا اب آئیے آپ کے نسام میں افثانے شامل ہیں کچھ افثانے ہیں کہ پریم چند کا آخری افثانہ کفن اور چوتھی کا جوڑا اس میں چکتائی کا آخری کوشش یہ افثانہ حیات اللہ انساری کا لکھا ہوا ہے اپنے دکھ مجھے دے دو یہ راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا افثانہ مجھے مجھے دلیل سے دیئے ہوئے ہیں آپ اس پر یا آپ ان ویڈیو کو ضرور سنیں تو آپ کے ذہن میں بہت سے باتیں یاد آ جائیں گی اور اس وقت یاد کرنا اشتر ضروری ہے کیونکہ تفصیل میں نے اس میں نہیں دیئے اس میں تفصیل ہے آپ ضرور دیکھئے ان میں اب آپ کے نسام میں شامل ہیں دلی کا دبستان شائر اور لکنو کا دبستان شائر اس کو آپ تفصیل سے یاد کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ سوالات ہر حال میں پیپر میں آئیں گے اس کے بعد شمالی ہند کی مشہور مسنویہ بھی یاد کی جائے گا اور دکھنی مسنویہ اور مسنوی گوش شائر کو بھی ضرور یاد کریں اب اس کے بعد اس میں آتا ہے نصری اصناف اور شیری اصناف تو بھائیو اور بہنو نصری اصناف میں داستان افسانہ ناول ڈراما ان کے تعریف یعنی ان کی تعریف و اجزائے ترکیبی بھی آپ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے شیری اصناف میں مسنوی مرسیہ غدل قفیدہ روبائی ان کے ان کی تعریف اور اجزائے ترکیبی آپ یاد کیجئے گا اگر مجھے وقت ملتا ہے اور مجھے اچھا لگے گا کہ اگر مجھے میں نے اگر آپ کے لیے تھوڑا سا وقت اور نکالا تو میں اس پر بھی آپ کو کچھ لکھا دوں گا انشاءاللہ آپ میری صحت کی دعا کریں اور جلدی کہنا ہو یہ نظلہ ٹھیک ہو جائے اس کے علاوہ ایک اور جنرل نولیج میں آتا ہے آدل شاہی دور یہ بادشاہی دور ہے یہ دکھنی دور ہے آدل شاہی دور کب سے کب تک رہا تو آپ لکھ لیجئے آدل شاہی دور چودہ سو نوے سے چولہ سو چھاسی تک رہا چودہ سو نوے سے سولہ سو چھاسی تک رہا اور اس میں کتنے بادشاہ گزرے ہیں آدل شاہی دور حکومت میں آٹھ بادشاہ گزرے ہیں سب سے پہلا بادشاہ یوسف آدل شاہ ثانی جو اس کا بانی تھا اور اس نے حکومت کی چودہ سو نوے سے اٹھارہ سو پدر تھا اس آٹھوں بادشاہ اور آخری بادشاہ آدل شاہی دور کا سکندر آدل شاہ نام ہے یہ بادشاہ سولہ سو تہتر سے اٹھارہ سو چھاسی تک حکومت کی ہے اس کے علاوہ آپ آجائیے گول کنڈا یعنی قطب شاہی دور حکومت کی بادشاہت کب سے کب تک رہی تو مشہور شورہ اور ان کی تسانی بھی آپ یاد کر لیجئے گا قطب شاہی دور احد پندرہ سو بارہ سے سولہ سو ستہاسی تک رہی اس میں بھی آٹھ بادشاہوں کی حکمرانی رہی ہے پہلا بادشاہ سلطان قلی قطب شاہ یہ قطب شاہی دور کا بانی ہے جس نے پندرہ سو اٹھارہ سے پندرہ سو تیتہالیس تک حکومت کی تھی آٹھمہ بادشاہ یعنی آخری بادشاہ قطب شاہی دور کا ابو الحسن تانہ شاہ ہے جس نے سولہ سو بہتر سے اٹھارہ سو ستہاسی تک حکومت کی قطب شاہی دور میں بھی آٹھ بادشاہ ہو گزرے ہیں یہ یاد آپ کو رکھنا ضروری ہے محمد قلی قطب شاہ پانچمہ حکمرہ تھا جس نے پندرہ سو اسی سے سولہ سو گیارہ تک اپنی حکومت کی اور اس نے اردو کو بہت فروغ دیا یہ سب سے پہلا صاحب دیوان شائر ہے اب میں آپ کو ایک پیپر دکھاتا ہوں یو جی سی نیٹ کا جو دو ہزار پندرہ کا ہے ایک سیکنڈ پیپر ہے اور ایک تھرڈ پیپر ہے تو اس کو یہ ہے پیپر جس کے آپ اتمنی تھے اور بڑی بیچینی سے آپ کو انتظار تھا کہ سر کوئی پیپر ہمیں دکھا دیئے یا کوئی پیپر دے دیئے تو یہ دیسمبر کا ہے جو کہ گزیستہ سال ایک سال میں دو بار یو جی سی ڈیٹ کی پیپر ہوتے تھے تو یہ پہلا ہے دیسمبر دو ہزار پندرہ کا سیکنڈ پیپر میں کچھ سوالات آپ کے بتایا جیتا ہوں جو یو جی سی ڈیٹ میں بار بار دوہرائے جانے والے خاص خاص سوالات ہیں اسی پیپر کے میں آپ کو چند سوالوں کے جواب دیتا ہوں پہلا سوال ہے مصنوی قدم را پدم را بہمنی خاندان کے کس سلطان کے زبانے میں لکھی گئی صحیح جواب ہے احمد شاہ بہمنی دوسرا سوال بوستان خیال کس کی مصنوی ہے صحیح جواب ہے سراج اورنگبادی کی تیتر سوال موازنہ آنیش و دویر کا مصنف کون ہے صحیح جواب ہے شبلی نومانی حدائق الانزار کس داستان کا کردار ہے صحیح جواب ہے بوستان خیال ناول آگ کا دریہ سب سے پہلے کب شائع ہوا صحیح جواب ہے انیس سو انسٹھ میں پہلا ایڈیشن شائع ہوا اب آئیے نوفل بادشاہ کا ذکر کس داستان میں ہے نوفل بادشاہ کا ذکر کس داستان میں ہے صحیح جواب ہے باق و باہر داستان میں ہے اب آئیے رکن الدین خرشاہ کس ناول کا کردار ہے صحیح جواب ہے فردوس بری کس ناول کا کردار ہے اب آئیے اگلی سوال کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو لیکن ظاہری طور پر پسندیدہ اور نادر ہو کیا کہلاتی ہے صحیح جواب ہے حسن تعلیل اب آئیے فدہ وطن پہ جو ہو آدمی دلیر ہے وہ جو یہ نہیں تو فقط ہڈیوں کا ڈھیر ہے یہ اس شیر کا خالق کون ہے صحیح جواب ہے پنڈت بریج نرائن چکبست اب آئیے باروہ سوال کی طرف چلتے ہیں طبقات الشہرہ کس کا تذکرہ ہے صحیح جواب ہے قدرت اللہ شوق اب آئیے فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک کس کا قصیدہ ہے صحیح جواب ہے ابراہیم جوگ کا قصیدہ ہے نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اقبال کے کس مجموع میں شامل ہے صحیح جواب ہے بانگ درہ مجموع میں شامل ہے پندروہ سوال پیغمبران سخن کا مصنف کون ہے پیغمبران سخن کا مصنف کون ہے صحیح جواب ہے علی سردار جعفری اب آئیے ایک چادر میلی سی کے لیے راجندر سنگھ بیدی کو کس انعام سے نوازا گیا تھا صحیح جواب ہے غالب اوار سے نوازا گیا تھا سترمہ سوال غدل شائری نہیں اتنے شائری ہے یہ کس کا قول ہے صحیح جواب ہے فراغ گورکپوری کا یہ قول ہے نقوش زندہ کس کے خطوط کا مجموع ہے صحیح جواب ہے سجاد زہیر اب آئیے ناظرین گنج خوبی کس کتاب کا اردو ترجمہ ہے گنج خوبی جو بیرمن کی لکھی ہوئی ہے گنج خوبی کس کتاب کا اردو ترجمہ ہے تو اس میں چار آپشن دیئے ہوئے ہیں اس دوہزار پندرہ والے پیپر میں یہ سوال چاروں غلط دیئے ہوئے ہیں انہوں نے انور صحیح یہ دیا ہے صحیح جواب لیکن یہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے اور نوطر سے مرسا بھی غلط ہے اور دستور الاشاق بھی غلط ہے اور تنبیل غلط ہے اس پرچے میں چاروں سوال غلط دیئے ہیں اس کا صحیح جواب ہے میر وائز حسیر کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ میرمن نے گنج خوبی کے نام سے کیا تو یہ جو ترجمہ ہے اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے اب آئیے اقبال کے کس شیری مجموعہ میں نظم ہندی مسلمان شامل ہے صحیح جواب ہے ضرب کلیم مجموعہ میں یہ نظم شامل ہے اب آئیے تذکرائے گلچن بیخار کا مصنف کون ہے صحیح جواب ہے نواب مصطفی خان شیفتہ اب آئیے اگلا سوال عبدالقادر نے علامہ اقبال کے مجموعہ بانگے درہ کی کونسی نظم کو بانگے درہ کا دل کہا ہے صحیح جواب ہے شماع شاعر اب آئیے ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفے سادہ ہوتے ہیں یہ قول کس کا ہے صحیح جواب ہے سوحل بخاری نے یہ بات کہی ہے اب آئیے 28 سوال مولوی عبدالحق کی پیدائش کہاں ہوئی اس میں لکھا ہے پیپر میں میرٹ میں ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ غلط ہے لیکن مولوی عبدالحق کی پیدائش جب اس وقت ہاپڑ قصوہ تھا اور جلہ میرٹ میں لگتا تھا اب وہ ہاپڑ جلہ ہو گیا ہے تو عبدالحق کی پیدائش ہاپڑ میں ہوئی ہے جہلم میں نا اور آنگن کس کی کہانیاں ہیں جہلم میں نا اور آنگن کس کی کہانیاں ہیں صحیح جواب ہے کرشن چندر کی اب آئیے ناول زندگی کی کتاب ہوتا ہے ناول زندگی میں جیلانی بانوں نے کس شہر کی تہذیب کی اکاسی کی ہے صحیح جواب ہے حیدر آباد اب آئیے تلسمِ اجرام و اجسام کا تعلق کس داستان سے ہے صحیح جواب ہے بوستان خیال متنی تنقید کس کی کتاب ہے صحیح جواب ہے ڈاکٹر خلی کنجو اب آئیے غدل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے یہ قول کس کا ہے صحیح جواب ہے پروپیسر رشید دہمی صدیقی کا یہ قول ہے گودان کا کونسا کردار لو لگنے سے مر جاتا ہے گودان کا کونسا کردار لو لگنے سے مر جاتا ہے صحیح جواب ہے ہوری لو لگنے سے مر جاتا ہے اردو میں ڈرامیں سب سے پہلے کہاں لکھے گئے صحیح جواب ہے لکھنو میں سب سے پہلا ڈراما رادہ کنیہ ہے جس کے مصنف وجد علی شاہ ہے اب آئیے اور تیسوں سوال شاہ دعظیم آبادی کے مجموعہ کا نام کیا ہے شاہ دعظیم آبادی کے مجموعہ کا نام کیا ہے صحیح جواب ہے سروش مسیح اب اگلہ سوال فیض کسی نظریہ کا نہیں احساس کا شائر ہے فیض کسی نظریہ کا نہیں احساس کا شائر ہے کس کا قول ہے صحیح جواب ہے مونمیم راشد کا یہ قول ہے پریمچن کون سا رسالہ نکالتے تھے صحیح جواب ہے ہنس نام سے پریمچن رسالہ نکالتے تھے ہم آئیے بیالیس ماں سوال درج زیر لوگ گیت کے ٹکڑے کو قرطلین حیدر نے اپنے کس افسانے میں استعمال کیا ہے یہ مصرہ ہے کاغا سبتن کھائیو چنچن کھائیو ماز دوئی نینہ مت کھائیو پیا ملن کی آس یہ انہوں نے نظارہ درمیان افسانے میں اس لوگ گیت کے مکڑے کو شامل کیا ہے اب آئیے تیتالیس میں سوال تاثراتی تنقید کو کس ناقد نے جدید تنقید یا تحقیقی تنقید کہا ہے صحیح جواب ہے اسپنگارن نے اس کو کہا ہے پیتالیس میں سوال نظیر اقبر آبادک کہاں پیدا ہوئے صحیح جواب ہے دلی اب آئیے انقلاب کس کا ناویل ہے انقلاب کس کا ناویل ہے صحیح جواب ہے خواجہ احمد عباس کا یہ مشہور ناویل ہے اب آئیے منٹو نے اپنے افسانے کھولدوں میں سکینہ کو کتنی بار مردہ قرار دیا ہے صحیح جواب ہے تین بار اس افسانے میں سکینہ کو مردہ قرار دیا ہے اب آئیے انچاسمہ سوال کہ مسنوی سہر البیان کس بحر میں لکھی گئی ہے صحیح جواب ہے بحر متقابر اس بحر میں لکھی گئی ہے آج کا ویڈیو کا آخری سوال اور پچاسمہ سوال ہے اس کو قول سے سنیئے اللہ اللہ اسد اللہ کے نوازوں کا جلال چاند سے چہروں پہ بلکھائے ہوئے ذلفوں کے بال نیچے کاندھوں پہ رکھے ہوئے مانند حلال گرچے بچپن تھا پہ رستم کو سمجھتے تھے وہ زال سف سے گھوڑوں کو بڑھا کر جو پلٹ جاتے تھے مورچے لشکر کفار کے ہٹ جاتے تھے یہ بند کس کے مرسیہ کا ہے اس کا صحیح جواب ہے میر پبر علی انیس کے مرسیہ کا یہ بند ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور ہم نے آپ کے لئے خصوصی ویڈیو تیار کیا ہے اگر موقع لگا تو آپ کو ایک ویڈیو اور ہم آپ کے پاس بھیجیں گے تاکہ آپ کے امتحان کی تیاری مکمل ہو جائے اور کسی بھی قیمت میں کوئی قصر نہ چھوڑ جائے اور مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ آپ اچھے نمبروں سے اپنے ٹیسٹ کو کامیاب بنائیں مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوگی کہ آپ نے جس دچسپی کے ساتھ ویڈیو کو دیکھے ہیں اور سوالات کے جوابات بھی یاد کیے ہیں اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کی تیاری آخر افتتم تک پہنچ چکی ہے انشاءاللہ اپنا خیال لکھئے اور میرے ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے لئے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ پیش